اب آپ کو ملیں گی ہر قسم کی گاڑیاں انتہائی آسان اقصاد پر کار ہو یا بس، ٹریکٹر ہو یا ٹرک جس قسم کی بھی آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں وہ ملے گی آپ کو ایک سال سے پانچ سال تک کی آسان اقصاد پر تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو باروقت ملتی رہے اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج ہم نے کھوج نکالی ہے آپ کے لیے وہ جگہ جہاں سے آپ اپنی پسانت کی گاڑی آسان اقصاد پر خرید سکتے ہیں آپ کا تعلق کراچی سے ہے لاہور سے ہے اسلامباد سے ہے سرگودہ سے ہے یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ کوئی بھی گاڑی قسطوں پر خرید سکتے ہیں آسان اقصاد ہوں گی ایک سال سے پانچ سال تک کی آسان اقصاد ہیں تو دوستو پہلے تو ہمارا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ قسطوں کی بجائے نقد ہی گاڑی خریدیں لیکن آپ کو بہت ہی زیادہ مجبوری ہے اور آپ لازمی خریدنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کو وہ جگہ بھی آج بتا دی ہے یعنی بتا رہے ہیں تو فرینڈز یہاں پر اگر آپ متلاشی ہیں اپنی پسانت کی کار خریدنا چاہتے ہیں یا آپ روزگار کے لیے ٹرک یا بس خریدنا چاہتے ہیں یا آپ زمیندار ہیں ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تھوڑے پیسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قسطوں پر آپ کو یہ چیز ملے یہ گاڑی ملے تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اسلام علیکم میں اللہ توقع الموٹر سے بات کر رہا ہوں ہم گا بڑی گاڑیاں چھوٹی گاڑیاں مثلا ٹرالہ ٹریک کوچ بسز کاریں اور پجاروں وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ہم قسطوں پر دیتے ہیں اگر کسی بھائی کو گاڑی چاہیے بڑی یا چھوٹی تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہمارے پیکج جو ہیں وہ بینک سے بھی کام ہیں تو ہمارے پاس ہر قسم کی گاڑی ہوتی ہے میرا اپنا شروع میں اور الحمدللہ چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو میں اس کو قسطوں پر دینے کے لیے تیار ہوں جو بھی گاڑی ہے کار ہے یا پرادو ہے یا کوئی بڑی گاڑی ہے بس وغیرہ ہے یا کوئی ٹرک وغیرہ ہے اس کی جو ڈان پیمنٹ ہے وہ تقریباً 30% جو ہے نا وہ آپ نے اتا کرنی ہے باقی کی گاڑی ہم خود لے کے دیں گے اور گاڑی پر ڈسکاس ہوگی پرافٹ وغیرہ پر ڈسکاس نہیں ہوگی گاڑی کی سسٹم آپ کو سمجھا دیں گے کہ یہ گاڑی اتنی کی ہے اسلامی اور شہری طریقے سے کہ یہ گاڑی اتنی کی ہے اس میں مارجن وغیرہ آپ نے خود بنانا ہے ہم نہیں مارجن آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر مارجن کتنا لگایا ہے یا کیا حساب کتاب ہے ہمارا ایسا کا ربار نہیں ہے ہم آپ کو گاڑی دیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ پیمٹ آپ اڈوانس دے دیں اور اتنی کس رکھ لیں اور یہ گاڑی اتنی کی ہے آپ کی یہ ہمارا طریقہ کار ہوں ہماری جو لیزیں ہیں وہ سال کی بھی ہے دو سال کی بھی ہے تین سال کی بھی ہے اور لیمٹ آخری پانچ سال کی بھی ہے اڈوانس میں دو لاک روپے آپ پندرہ ہزار کس لیں گے اور یہ پانچ لاکھ والی گاڑی جو ہے نا آپ کو مل جائے گی بہت آسانی مل جائے گی یہ گاڑی پہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ گاڑی کونسی کوالٹی کی ہے گاڑی اچھی ہے صاف ہے گاڑی ہلکی ہے وہ گاڑی پہ سارا نظام ہے وہ لیمٹ پہ سارا نظام نہیں ہے اور میں نے یہ پہلے بھی کہہ دیا کہ ہمارا بہت نظام نہیں ہے سلامی طریقے سے ہم کاروبار کر رہے ہیں ہم گاڑی جنس سامنے کھڑی کار کے بتائیں گے کہ یہ گاڑی آپ کو ہم چھاڑے پانچ پہ دیں گے چھاڑے چار پہ دیں گے یا پانچ پہ دیں گے آپ نے دو لاکھ اڈوانس دینا ہے آپ کی یہ اتنی قسط ہے پندرہ ہزار قسط ہے اور بقائے جو پیسے ہیں وہ آپ کا بتا دیں گے کہ سر منافعہ تو اس کے بارے میں گاڑی پہ بات ڈریکٹ ہو سکتی ہے منافعہ بات جو تو فکس ہو گیا فکس تو حرام ہے وہ جو بات ہوتی ہے وہ حرام ہے ہمارا حلال طریقہ ہے ہم گاڑی دکھا کے بات کریں گے کہ یہ گاڑی اتنی کی ہے اتنے اڈوانس لے رہے ہیں اتنی قسط بنا رہے ہیں اور اتنے بقائے ہیں کہ گاڑی کا جو ٹوٹل امونٹ ہے وہ بھی بتا دیں سر ایسا نہیں ہے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ پانچ لاکھ والی جو گاڑی ہے نا مثال ہے تو وہ ہم آپ کو جس جگہ سے خرید کر دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ گاڑی ہم نے آپ کو سات لاکھ میں دی ہے آٹھ لاکھ میں دی ہے اس میں جو بھی بات کا ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے اس کا کتنا مار جائیں وہ خود ڈونڈنا ہے آپ نے ہم کسی قسم کی اس پہ شرعہ سود وغیرہ وہ نہیں کرتے ہم گاڑی دیتے ہیں اور گاڑی کو جو بھی کرنا ہے اس کا ڈیزین جو بھی بنانا ہے رکم کا وہ آپ نے خود بنانا ہے اس میں ہمارا وہ نہیں ہے ہم گاڑی کی قیمت بتا دیں گے کہ یہ گاڑی دس لاکھ کی ہے کتنے اڈوانس ہیں کتنی قسط ہے لینی ہے تو ٹھیک نہیں لینی تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو فرینڈز یقیناً آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر آپ کو صحیح سمجھ آئی ہے تو آپ یقیناً خوش بھی ہوں گے اور اگر آپ خوش ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں اب ہم بات کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کی کہ آپ کیسے قسطوں پر گاڑی خرید سکتے ہیں کیونکہ یقیناً گرنٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں سردار توقیر خان سے اس کا طریقہ ہمارا شروع میاں والی میں ہے اللہ توقع الموٹر کے نام سے سرگودہ روڈ بھٹیاں والا جو بھی بھائی گاڑی خریدنے کے لیے بڑی ہو یا چھوٹی گاڑی ہو خریدنے کے لیے اگر آئیں گے تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک تو پیمنٹ لیتے ہیں ایڈانس والی جو ڈان پیمنٹ ہوتی ہے وہ نقدلانی ہے کوئی چیک وغیرہ یا ایسی ویسی بات ہم نہیں کرتے ہاں دوسری بات کہ آپ نے اگر بڑی گاڑی لینی ہے آپ پشاور سے بات کر رہے ہیں آپ لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ اسلامباد سے بات کر رہے ہیں کہیں سے بہر سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں زمانت شوٹی ضرورت ہوتی ہے ہمیں آپ نے زمانت دینی ہے گاڑی لینے کے لیے اور اپنا بینک چیک دینا ہے اپنے اکاؤنٹ کا ٹھیک ہے اور اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ ہمیں وہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا زامن نہیں ہے تو ملازم جو بندہ ہے ملازمت میں جو بھی بندہ ہے مثلا کسی قسم کا بھی ملازمت میں ہے تو وہ اپنا چیک دے گا اور ساتھ آگا آپ کے ساتھ چاہے وہ سرگودہ سے ہے چاہے لاہور سے ہے لیکن ملازمت کا ہونا ضروری ہے میرے بانے تو اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو تیز فیصد ایڈوانس کی رقم اور ایک گرنٹر کے ساتھ پہنچ جائیں اس جگہ پر اس سے پہلے ہم آپ کو پھر ایک بار کہیں گے کہ نقد میں بہت برکت ہوتی ہے اگر آپ کوشش کریں کہ نقد ہی خریداری کریں لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے تو جگہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز ہرگز مت بھولیے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ